اسلام علیکم ورکرٹو شوڈیو میں آپ کو فیروری یوٹیوبر محمد صفیان نظام اور آج میں آپ کو ایک بیزنس کارڈ بنا کر دکھاؤں گا جو کہ بیٹیفل بیزنس کارڈ ہوگا سو چلیے لٹس سٹارٹ کر دیں میرا میں نے ٹائم کو ویسٹ کیس سب سے پہلے آپ نے کورل راہ میں آجانا ہے بیزنگ کارڈ بنانے کے لیے سو کورل راہ میں آنے کے مصر کے سائزشیں نے اپنے پر یہاں پر ریکٹینگل کر دیا ریکٹینگل تہینگل طول لینے کے بعد آپ نے یہاں پر کر دینا 3..5 کر دینا ہے نیچے آپ لگا دینا جو کہ حائٹ آپ لگا دینا ہے انوٹس میں 3..5 کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے اپور جیسی پریس کریں گے تو یہ پوریふふf سکرین پر شو ہو جائے گا اس کے بعد اب آپ اپنے اس کا ایک بلاک ہر کر دینا ہے بلاک کلر کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ نے ایک فری وی ان تول سے آپ نے ایک کلک کرنا نہیں ہے کلک کرنا آہا کر کے بیٹھنا آپ نے ہے پھر یہاں پر دبل کرنے کلک کرنے پھنے ہوں پر دبل کلک کرلے کہ سونگل کلک کر لیا جانے کہ وہ آپ نے جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے فری وی ان بن میں where that فنش کر دینا سو اس کے بعد آپ نے ضرورے لے لیا ڈینے کے بعد کچھ آج سابسہی ہم اسے سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہوگا کنورٹو کروز جیسے میں نے میں نے اسے کنورٹو کرو کیا اس کے بعد میں اسے یہاں سے سیلیکٹ کر کے اسے تھوڑا سا ادھر کر دوں گا کنورٹو کروز کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ کرو ہو جاتا ہے اینڈ آپ اسی ایزی لیسے جو بھی شیپ وغیرہ بنانے چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں سو میں اسے تھوڑا اور کر دیتا ہوں اندر اب ٹھیک سو اس کے بعد اب آپ نے اس میں کلرز کر لینا ہے سو آپ نے جی پریس کرنا ہے یہ گریڈینٹ کا شوٹ ہے سو میں نے جیسے جی پریس کے میرے پاس گریڈینٹ آ گیا تو میں یہاں پہ ریڈ کلر کر دوں گا اور یہاں پہ بھی ریڈ کر کے اسے تھوڑا ڈارک وغیرہ کر دوں گا سو اگر آپ نے کسی بھی کلر وغیرہ کو ڈارک کرنا ہے تو آپ نے اس میں یہاں پہ آپ کو سی ایم آئی کے نظر آ رہا ہوگا یعنی کہ سی سے سیان ایم سے مجنٹا وای سے یا لو اسے کنکا ہوتے ہیں کنکا جوبرک ہوتے تو ہم اسے میں وقة کر دیں گا انہصے میں اور اللہ رہا ہوتے ہیں تو اپنے کرنے کے بعد اسے�ق؟ کے انڈ پر اٹھ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ٹھوٹی پریس کرنا ہے جو کے پر عکیز ہوتا ہے اسے پرmate کے تو اس میں گریڈینٹ ہو گیا ہے جو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو کچھ کی آورین یہ ہے نظر آ رہا ». پہ ہی میں اگر یہ آپ کو پہلے سے پتہ کیسے ختم ہوتی تو ٹھیک ہے اگر آپ کو ہم نہیں پتا تو آپ نے یہاں پہ آ کے یہاں پہ اپنا رائٹ کلک کر دینا تو یہ Outland ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد اب آپ نے یہاں پہ اسے اسے کے سینٹر میں کر لینا بیزنس کارڈ کے سینٹر میں جیسے ہی کریں گے اس کے بعد اب آپ نے یہاں پہ ایک الیفس ٹول لینا ہے ایلفس ٹول سے آپ نے کچھ اس طرح سے ایک ڈریک کرنیا ہے شیف کرنے کے بعد آپ نے اسے کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد اب آپ نے یہ جو آپ نے پہلے شئر بنائی تھی اس کو تھوڑا سائیڈ پہ کر کے یہاں پہ آپ نے لینا ہے سمارٹ فلٹو سمارٹ فلٹو کلرز وغیرہ کرتا ہے تو آپ نے یہاں پہ سمپلی ایک کلک کرنا ہے تو اس حصے پہ کلر ہو جائے گا سو باقی اب آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو اس حصے میں کلر ہو گیا ہے اور یہاں پہ بھی اس کی آوٹلین ختم کر کے اب آپ نے یہاں سے لے لینا ہے آپ کو آئیڈروپر ٹول کے نیچے ایٹریبیوٹ سائیڈروپر ٹول ملے گا جس کو آپ نے سیلیکٹ کر کے یہاں پہ اس کا کلر اٹھانا ہے اور اس میں فل کر دینا ہے سو گریڈین اس کا تھوڑا اور چینج کر دینا ہے اس کا اور کرنا ہے اس کا نیچے سے کر دینا ہے اس کا وہ ٹھیک ہے وہی سے ٹھیک ہے سو کچھ اس طرح سے آپ نے گریڈین کر دینا ہے سو اس طرح سے گریڈین کرنے کے بعد اور میں آپ کو اس کارڈ کی سی ڈی ار فائل بھی دوں گا اب پہلے یہ بنانا دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ملنے کے لیے میں نیچے ایک گروپ کا ایک لنک دے دوں گا آپ نے وہ لنک جوائن کر لینا ہے وہاں پہ آپ کو میں جو بھی ڈیزائن وغیرہ کرتا ہوں آپ کو ان کی سی ڈی ار وغیرہ مل جائے کر رہی ہے سو یہاں سے آپ نے کچھ اس طرح سے بنا لینا ہے اور اس سے تھوڑا چھوٹا کر دینا کیونکہ یہ کافی بڑا مجھے لگی ہے ہاں بس یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کا تھوڑا گریڈین بھی چینج کرتے ہیں اس طرح سے اس کے بعد اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ دونوں برابر ہیں یا نہیں ان کے کورنرز آپ اس میں ملنے چاہیے یہاں پر یہاں پہ کر کے تو شیڈو لگانے کے لیے اب آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ ایک شیڈو ٹول لینا ہے شیڈو ٹول لینے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس طرح سے شیڈو لگانا ہے سو شیڈو لگا دیا اس کے بعد آپ نے شیڈو کر دینا ہے کنٹرول کے کر دینا ہے جس کا یہ فائدہ ہوگا کہ شیڈو الگ ہو جائے گا اس لائن سے اس کا یہ ہے کہ آپ شیڈو آگے پیچھے بغیرہ کر سکتے ہیں سو میں نے یہاں پہ شیڈو تھوڑا سا آگے کر دیتا ہوں ایک دو سٹیپ بھی آگے شیڈو کیا ہے اس کے بعد اب آپ نے انہیں کنٹرول جی کر تو اب آپ نے یہاں پہ پھر ایک فری این ٹول لینا کر دے پھر ایک کلک اسی طرح آپ نے وہ دوسرے سائد والے کلر چینج کرنا ہے تو وہ ایسی ہی ہوگا یہاں پہ پھر دیوک 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 اور یہاں پہ سنگل فبی تو اب اس میں ہم نے کر دینا ہے وائٹ کلر وائٹ کلر کرنے کے بعد ہم نے اسے کر دینا ہے پاور کلیپ انسائیڈ سو یہ دوسرے حصے میں وائٹ کلر ہو گیا تھیکھا اس کے بعد اب میں اس کا تھوڑا سیڈو دیتا ہوں اس کا شیڈو مجھے ٹھیک لگ رہا سو یہ ہو گیا سو جیسے ہی آپ اس کو وائٹ والے کو رائٹ کلک کر دیا اب ہمارے ایک بیک گراؤنڈ بن چکا اب اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے بزنس کارڈ کا سو سیٹنگ کرنے کے لیے اب آپ نے یہاں پہ جیسے کہ آپ کا یہ نیم ہوگا سو جیسے کہ اپنے اس نے مارک سمیتھ لکھا تو آپ نے اسے سینٹر میں کر دینا سینٹر میں کرنے کیا آپ نے اسے تھوڑا سا ادھر کر دینا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے اس کا نیم وغیرہ سیٹ کرنے ہوتے ہیں سو آپ نے اس کو وائٹ کلر کر کے ان جو اس کا نیچے جو بھی کام وغیرہ کرتا ہے سو اس کو آپ نے ریڈ کلر کر دینا ہے وہ نظر ٹھیک آجے گا آپ کو اس کے بعد اب آپ نے اس کے نیچے نام نمبر ایڈریس وغیرہ جو بھی ہیں یہاں پہ لوکیشن نمبر ای میل اور ویب سائٹ کا جو بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ سے لکھ دینا ہے میں نے تو یہ پہلے سے لکھے رکھے گئے لکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے یہ ہوتے بھی سمپل سے ہیں سو میں نے یہ کام پہلے کر کے رکھا ہوا تھا سو اس کے بعد اب آپ نے یہ جو چیزیں ہیں انہیں میں ریڈ کر دیتا ہوں اور وہ آگے والا وہ وائٹ ہی رہی کیونکہ وہ ہم نے دکھانا بھی ہے اس کے بعد اب آپ نے اس کو ادھر سے برابر میں کر دینا ہے ایک گاڈ لائن لینے ہیں اور مارک سمیتھ کو ان کو برابر کر دینا ہے اب یہ برابر ہو گئے ہیں ان کا سائز آپ نے یہی رکھنا ہے سائز دیکھ لیں کون سا جو سائز ہے آپ نے اسی سائز میں انہیں بنانا ہے سو اسے میں تھوڑا ادھر کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے اپنا جو ٹائگ لائن وغیرہ ہوتی ہے اور کوڈ بھی لگانا ہوتا ہے سو وہ بھی میں نے سے پہلے سے اپنے کے پاس لکھ کے خش bande状 پر رکھیں ہوں کیونکہ انہیں اگر میں یہاں پہ لکھنے بیٹھ جاؤں تو آپ کا اتنا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اور میرا بھی بہت کو زیارہ ہوتا ہو جائے کے سو اس کے بعد ہاں ہم اپنا کیو آر کورڈ یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں جو یہ کیو آر کورڈ ہے یہاں پہ سیٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی لائن لگا دیں گیا یہاں پہ لائن لگا دیں گیا یہاں پے آپ نے لائن لگا دیviewer چھوٹی سی جو کہ اس کے کام کے نیچے آئے جو بھی وہ کام بغیرہ کرتا ہے اس کے نیچے آجے اور آپ نے اس کو وائٹ کلر کر دینا ہے تھوڑی چھوٹی کر دینا ہے جیسے کہ یہ ہمیں سے ہیل لائن کر دیتے ہیں ہاں آپ ٹھیک ہے سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آؤٹ لائن جو ہے اس میں بھی گریڈینٹ ہو جائے آپ کو پتہ ہے آؤٹ لائن میں گریڈینٹ ہی ہوتا آپ نے کنٹرول شفٹ کیوں کرنا ہے سو اب آپ جیسے جی پریس کریں گے تو اب آپ اپنی آؤٹ لائن میں بھی گریڈینٹ کر سکتے ہیں سو شاید یہ آپ کو بات کسی نے بتائی ہو پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نہ بھی کرے تو چلے گا آپ نے صرف ہماری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اسے لائک کرنا ہی کنگو ہمیں واش ٹائم جو بڑی ضرورت ہے سو یہ ہمارا ایک ویسنگ کارڈ بن چکا ہے اب آپ کو کچھ سے تھوڑا اوپن کر کر دکھا دیتے ہیں سو یہ بن چکا ہے ہمارا ایک بزنس کارڈ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نیم آ سکتا ہے اس میں لوکیشن نمبر بغیرہ اور آپ کا برینڈ نیم جو بھی آپ اپنے یہاں پر لوگو لگا سکتے ہیں اور آپ کا کیور کوڈ بھی آ چکا ہے سو آئی ہوف آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ